مفتا اسمائل نے کہا ہے کہ عمران خان سے استفاہ لینا عوام کا فیصلہ ہے ہم استفاہ دینے نہیں عمران خان کا استفاہ لینے آئے ہیں خان صاحب جس چیز کو مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتا ہے خان صاحب جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا تو نہیں بنتا مہنگی سونا کی قیمت ہو جاتی ہے اس کی تیل کو ہاتھ لگا ہے تیل مہنگی گیس کو ہاتھ لگا ہے گیس مہنگی بجلی کو ہاتھ لگا ہے بجلی مہنگی مطلب یہ مہنگائی خان نام ہوگی نا چاہیے ان کا تو ایمان سے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کوئی ایک چیز ایسی ہے چینی آٹا ٹماتر آلو انڈے پیاس کوئی ا ایک چیز ہے جو پی ٹی آئی نے جس کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ نہ پڑھائیں دیکھئے اب 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 کمال یہ ہے کہ میں مجھے جس کیس میں وہ کرا ہے آہ ٹرمینل لگانے کے ایلن جی کے اگر آج وہ ٹرمینل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا میں نے ووٹ دیا تھا اور پندرہ اور ڈریکٹرز نے ووٹ دیا تھا اس کو تو ان کو کچھ نہیں بولا مجھے پکڑ لیا وزیر جو تھے وہ شاید اباسی کو پکڑ لیا سیکٹری کو نہیں پکڑا ڈی جی آئیڈ کو نہیں پکڑا ڈی جی کیس کو نہیں پکڑا اور میں نہیں چاہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ کہ ان کو پکڑا جائے لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ صرف ڈی جی آئیڈ تک ہی وہ ہے اور کچھ سیکٹری صاحب کے اوپر ڈالا ہے تو بھائی سیکٹری صاحب کس کے انسٹرکشن لیتا ہے کیا وزراؤں کے انسٹرکشن کے بغیر چلتا ہے اور کیا کلیکٹیو ریسپانسیبلیٹی نہیں ہوتی پارلیمنٹی ڈیموکرسی کے اندر کیا عمران خان ذمہ دار نہیں پریس کلب میں پریس کانفرنسے خطاب کرتے ہوئے مفتہ اسماعیل نے کہا کہ جنوری میں ایل این جی کی تاریخی کلت کا اندیشہ ہے حکومت نے تاریخ کے بلند ترین ریٹ پر ایل این جی خریدی ہے تیر کی کہانی تقریباً ملتی جلتی ہے ایل این جی کے کہانی سے ایل این جی کی یہ بڑی بات کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہم نے کچھ مہنگے سعودے کر رہے تھے ہم نے دس سال کے اور پانس سال کے سعودے کر رہے تھے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت چل رہی ہے جس کی وجہ سے اس وقت آپ کے لائٹ چل رہی ہے وہ ہمارے سعودوں کی وجہ سے کیونکہ ہمارے سعودے ہسٹوریکلی بہت کم پرسنٹیج پر کرے ہوئے تھے تو جب اپریل کے اندر ایک کمپنی ہے ٹریفک یورا انہوں نے ان کو خط لکھا کہ جتنے تمہارے سعودے ہیں اس کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں فکس پیسوں پر ہم نے تو پرسنٹیج آف برینٹ پر کراتا تیرہ فرسنٹ پر کراتا گیارہ فرسنٹ پر کراتا انہوں نے کہا ہم آپ کو فکس کر دیتے ہیں تین ڈالر ستر سینٹ سے لے کر چار ڈالر ستر سینٹ تک ہم آپ کو فکس کر دیتے ہیں کہ آپ کی یہ فکس پرائس ہوگا یا بائل کی پرائس جو بھی ہوگا ہم آپ کو یہ پرائس کر دیں گے آپ ٹریفک یورا سے یہ سعودہ لیتے ہیں یا نہ لیتے لیکن آپ کو یہ پتا چل گئی کہ مسلم لیگ نون کے سعودوں کی کوسٹ کیا تھی ریل پرائس کیا تھی تین ڈالر ستر سے لے کے چار ڈالر ستر کے درمیان تھی وہ انہوں نے سعودہ نہیں لیا اور ٹریفک یورا جس کمپنی نے ان کو تین ڈالر ستر سینٹ کے ہمارے سعودے کو فکس کر رہی ت مفتا اسماعیل نے کہا کہ جیسے جیسے پی ڈی ایم کی تحریک بڑھ رہی ہے قیمتوں میں کمی آ رہی ہے خاص طور پر آٹا چین کی قیمتوں میں کمی آئی ہے اور جو آپ کی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے دباؤ سے قیمتیں کم ہوئی ہیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ یہ اس سال ورنہ یہ دیکھیں ہر سال یہ نئی سکیم سوچتے تھے اس سال انہوں نے نئی سکیم کو چینی کی ایک سمگل کرانے کی ایک سمگل کرانے کی نئی سوچی ہے جب تک ہمارا دباؤ رہے گا یہ صحیح چلے گی لیکن جو ملک میں آمدن رکھ دی ہے یہ پنجاب حکومت نے پنجاب گورنمنٹ کے اندر لمز کے اندر لمز نے ایک سروے کیا تھا پنجاب کے لوگ ایوریش پہ زیادہ امین ہیں دوسرے سوپوں سے اس کے سروے کیا تھا تو ستائیس فیصد خاندان یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری انکم کم ہوئی ہے اور گیارہ فیصد سے ایوریش کم ہو گئی ہے ان کی انکم اور اکیس فیصد لوگ بے روزگار تھے تو اگر اس ملک کے اندر روزگار آپ نے بڑھانا ہے تو آپ نے عمران خان کو کم از کم بے روزگار کرنا ہے اب اگر آپ اسی کی فرسٹ اپال چینی نہیں ہے اسی سے مہنگی ہے لیکن اللہ کہہ اسی کی ہو جائے گی جیسے جیس ہوں کہ آ رہی ہیں تھوڑی سی آٹے اور چینی کی حیمت تو آپ یہ دیکھیں کہ تو میں سچ موچ اس کا کریڈر بھی خود ہم لوگ پی ڈی ایم والوں کو دیں گے لیکن لیکن اور میں تو اب اب میں پی ڈی ایم کے علماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ آٹے چینی تو سوڑا سی کم ہو گئی اب آپ دالوں پہ سبزیوں پہ اور دوسری چیزوں کے پر بھی تقاری میں بات کریں تو اس کی نمتیں بھی کم ہو